چھے عرب روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا میرانی ڈیم صوبہ بلوچستان میں زخیر عیاب کا سب سے بڑا منصوبہ ہے دوہزار چھے میں اس کی تکمیل کے بعد علاقے میں زراحت کو فروغ دینے اور کاشتکاری میں اضافے کے لیے ڈیم سے دو مین چینلز کے ذریعے پچاس کلومیٹر تک وارٹر کوٹ سے استعمیر کیے گئے لیکن تین سال کا عرصہ گزرنے کے بہوجود کاشتکار اپنی ارازی اموار کیے جانے کے منتظر ہیں جبکہ بعض کاشتکار چینلز کے ناکھارا ہونے اور بعض پانی زائے ہونے کے شکایت کرتے نظر آتے ہیں محکمہ زراد کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے وہ آتے نہیں ہیں وہ نہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی اڈوائز ملتا ہے پانی کا جتنا زائے ہونے کا سبب ہے یا وجہ ہے وہ تو یہی چینلوں کی وجہ سے پانی ناجد جا رہا ہے اور زمیداروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے زرحیم آئرین کے مطابق مکران ڈویجن کا موسم ار قسم کے فصل کے کاشت کے لیے موضوع ہے لیکن آگئی نہ انہیں کے باعث صرف چند فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں اور ان میں سے بھی نصف ضائع ہو جاتی ہیں میرا تقریباً چار سو پینس سو اکڑ بنتے ہیں یہاں پر اس وقت تھک میں شاید پچاس اکڑ تک آباد نہیں کر سکا حکومتی دعوؤں کے مطابق میرانی ڈیم سے 32,000 اکڑ پر کاشت ممکن ہو سکے گی لیکن تاحال ڈیم کی کمانڈ ایریا میں نہ تو زمین کو اموار کیا گیا ہے اور نہ ہی میرانی ڈیم پر محکمہ زراحت سمیت متعلق اداروں کے موجودگی کو یقینی بنایا گیا ہے موجودہ دور میں دنیا بر میں گزائی کیلت ایک سنگین مسئلے کی شکل اکتیار کر چکی ہے ملکی سطح پر اس سے نمٹنے کے لیے میرانی ڈیم جیسے منصوبوں کو کارامت بنانا ضروری ہے کاشتکاروں کا کنائے کے ذریع پیداور بڑھانے کے لیے زمین اموار کرنے اور بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ مکمہ زراحت کو بھی فحال کرنے کی ضرورت ہے نصیر بلوچ جیو نیوز دشت زلہ کیچ